ڈالر کی بریکیں فیل پانچ دس نہیں ایک ہی جھٹکے میں ڈالر اٹھارہ روپے اٹھانوے پیسے مہنگا بے لگام امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین طرف ستہ پر پہنچ گیا انٹی بینک میں ڈالر دو سو چھاہ سٹھ روپے گیارہ پیسے سے بڑھ کر دو سو پچاسی روپے نو پیسے پر بند روا کاروباری ہفتے ڈالر پچیس روپے سے زائد مہنگا ہوا صدر ملتان چیمبر کہتی ہیں بیرونی کرزوں کا بوجھ تین ہزار ارب تک بڑھ گیا ڈالر کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے کاروباری طبقہ مہنگائی کی وجہ سے بری طرح پیس کر رہ گیا مہنگائی کی ایک اور طفان کی عوام کی دہلیس پر دستک سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونیٹری پولیسی کمیٹی کا بڑا خیصلہ شرہ سود میں تین فیصد کا اضافہ کر دیا گیا سٹیٹ بینک کے مطابق شرہ سود ست رہا فیصد سے بڑھ کر بیچ فیصد ہو گئی حکومت نے کسان پیکٹ کتم کر دیا بجلی پر سبسیڈی واپس بجلی تین روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی زرائی سارف بین کو سولہ روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ ادھار کرنا پڑیں گے ٹیکسٹائل سمیت برامری شعبے کو بھی مہنگی بجلی کے جھٹکے بجلی 19 روپے 99 پیسے یونٹ دینے کا نوٹسیکیشن واپس وہ فاکی کابینہ نے منجوری دے دی کسان پیکٹ کتم ہوگونے پر کاسکار پریشان صدر کسان بور جنوبی پنجاب خاجہ سوویر احمد کیسے ہیں حکومت نے تھوڑا بہت جو ریلیف دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا ان حالات میں کسان اگلی فصل کیسے کاسک کریں گے حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیئے بجلی سمیت اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافے پر آئی ایم ایف غیر مطمئن عوام پر ایک اور بم گرنے کو تیار کپنی کی گیس کی قیمت میں 730 روپے پی ایم ایم بی ٹی ایو اضافے کی درخواہ سارفین سے 356 ارب روپے بطول کرنے کی درخواہ سے سماس کیلئے منصور سماس 13 اپریل کو ہوگی پاکستان میں مہنگائی کا بدترین توفان بچوں کی کفالت میں ایسے مال اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ خوش دودھ، ڈائپرز، بخار کے بچاؤں کی عدویات قوتیں خرید سے باہر ڈائپرز کا پیکٹ 500 اور خوش دودھ کی قیمت میں 700 روپے اضافہ جوس، نیل، بلیڈ، شو پالش، ٹولٹ، کلینر سمیت تمام اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ملٹی نیشن کمپنیوں کی کالڈرنگس بھی 5 سے 10 روپے مہنگی ہاف لیٹر کالڈرنگس، اسی اور ڈیل لیٹر لیٹر کی بوٹل 170 روپے کی ہو گئی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں آتا بہران حل کرنا بن گیا امتحان انتظام یا ہر لحاظ سے ہو گئی ناکام مختلف علاقوں میں شہری سبسدائیت اشیاء کیلئے مارے مارے پھینے لگے مردو خواتین لمبی کتار میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مچھبور بہاولپور کے سرکاری سیل پوائنٹ پر ڈاکوں کا راج ست سے آج ایک سٹولز ڈاکوں کے لیے آسان حدف بن گئے چور آٹا سٹولز سے ایک لاکھ روپے کیش لوٹ کر پرا جاپور میں آتا سیل پوائنٹ پر مردو خواتین کی لمبی لائنیں سیل پوائنٹ پر من پسند افراد کو آٹا نوازہ جانے لگا شہریوں پہلتا سابس مجھے رفایٹ جنگ افتون شاہ محمود فریشی کی نظر بندی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں رہا کرنے کی درخواست دار ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس ازجد جعوید گھرال کا کل سمات کریں گے دوسری طرف ولید اقبال اسد عمر اور مراد رات کو جیل میں سہولیات پراہم کرنے کے حوالے سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواست پرنسپل سٹ پر بھی جوا دی گئی لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر آزم سواتی کی سماس آزم سواتی کی سماس موافر سرکاری وکیل کو دفعہ 144 کے اوجر جمع کروانے کا حکم پران احتجاج کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے عدالت کریمہ سابق ایمپی اے سمیولا چورجی کا کہنا تھا جیل بھرو تحریک میں کارکنوں نے شاندار قربانیاں لی پنجاب بھر کے تین لاکھ اسابزہ کے لیے بری خبر اسابزہ کی ان سرویس پروموشن روک دی گئی نگران حکومت تک کرچیاں روک دی گئی مہتما ایس این جی ایڈی نے مہتما تعلیم کو مراثلہ جاری کر دیا پنجاب اسوسییشن آف سبجک سپیچلیس کے جانب سے خیصلے کی شدید مضمت ڈی جی خان ڈی ویژن میں پتند بازی پر پابندی آئیت پتند کی تیاری ترسیل اور فروک کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا کمیشنر ڈی جی خان نے اجلاف میں احکامات چاری کر دی ملکان میں غیر کانونی پارچنگ سٹینڈ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری کارپوریشن ٹین کی کاروائی پارچ ایف آئی آر درڈ پارکنگ سٹینڈ سرمہ مہت مختلف علاقوں سے پارکنگ سٹینڈ قتمل سیکریٹری آر ٹی اے نے لاری عدے پر غیر کانونی پارکنگ اور جکل بس سٹینڈ پر لگے سیڑوں کا خاتمہ کر دیا پھانوں کی صدح پر سنگین غفلت ہزاروں مقدمات میں دس سال سے نامزد ملزمان کو اشتہاری قرار نہ دیا جا سکا ہزاروں کیسز کی پائلے کاروائی کی بجائے دبا دی گئیں تھانوں میں عرصے دراصی زیرے تفتیش کیسز کی تفصیلات چیک کرنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب کے تھانوں میں ریکارڈ کی پرتال کے لیے احکامہ چاری ریپورٹ سات مارچ تک آئی جی آفیس بھیجوانے کا حکم اب آمنی مسائل دہلیس پر حل کرنے کامیشن ملتان دی جی پان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کھلی کر چہریوں کا اینکات سالن کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کی احکامات جاری کیے چہریوں نے بہتر حکومتی اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا ادھر ملتان میں اسی ایم پورٹل ملتان کی کار کر دی گی اسی ہیڈکوارٹر آف تاب ڈوگر کی روہی سے خصوص سے گفتگو کہا ایک ہزار پانسو باسٹ میں سے ایک ہزار چار سو نینانوے درخواستوں کا ازالہ کر دیا گیا سیکیٹری ریوڈیو بار جنوبی پنجاب انجینئر امجاز شویب خان ترین کا دورہ مزفرگڑ دلہ کونسل ہال میں شہریوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کر آئی روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آمجاز شویب مزفرگڑ میں ریوینیو کے مسائل سے واقف ہیں تمام عملے کو مسائل حل کرنے کی ہدایات چاری کر دی علینہ انسٹیٹیوٹ لئیہ کے زیر احتمان سپورٹ کالا کا انعقاد طلبہ و طالبات کے درمیان مختلف مقابلوں کا انعقاد طلبہ و طالبات میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو پیش کر کے تقریب میں رنگ بھر دیئے سپورٹ کالا میں طلبہ کی سرائی کی بلوچی اور سندھی جھومر پر شرکانیں خوب دانتی اور رحیمیہ خان میں انٹرنیشنل باکسر کمبر علی حمدانی کے بیٹے میسم حمدانی کا احساس بارہ سالہ میسم حمدانی نے یوٹ باکسنگ چیمپینشپ میں گورڈ میڈل جیت لیا میسم جونیر حمدانی نے آزربائی جان یوٹ باکسنگ چیمپینشپ کی مستلسل تین فائٹس دیت لی